کو بانی پی ٹی آئی کے سائچے میں دیکھیں سب سے زیادہ عزت افضائی میری ہوئی ہے سامیہ خان ایسے ہی ڈرتی رہتی ہے یہ تھوڑا تھوڑا سڈ ملتا ہے زیادہ یہ سارے یہاں پہ ڈیسے وے لگ رہے ہیں نہیں نہیں میں آپ کو پتہ کبھی ڈرتا نہیں ہوں میں تو بلکل بلنڈلی بات کرتا ہوں جو ہے وہ ہے میں ایک عورت ہو کے سہنا بہت مشکل ہوتا ہے خان صاحب جو ہے نا میں نے ان کی جتری باتیں کی ہے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے بہت نزدیک ترین باتیں تھی نمبر ون ابھی دوزار چوبیس میں ان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا ایک ریلیف کا چھوٹا سا پاکٹ بن رہا ہے جو سولہ مارچ دوزار چوبیس سے لے کے بائیس اور تیس مارچ تک بن رہا ہے سولہ مارچ سے بائیس تیس تک اس دوران اگر انہوں نے کوئی سیٹلمنٹ کر لی کوئی ڈیل کر لی کچھ ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے کوئی پیچ اپ کر لیا تو وہ جیل سے باہر آ سکتے سر آپ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ نئی حکومت آنے کے بعد ایک پاکٹ ملے گی حضور میں تو حکومت کا نام ہی نہیں لے رہا حکومت جو چل رہی ہے اسی میں اچھا ردو بدل ہوگا پروفیشنل وزیراعظم آئے گا اب آپ نے دوسری طرف لگا دی نہیں ٹھیک ہے آپ نے کہا یہ ایک چھوٹی سی ونڈو ہے سولہ مارچ سے بیس مارچ تک جس میں ایک ڈیل کے تھرو ریلیف کی ریلیف ملے گا اگر خان صاحب نے اس کو اویل کر لیا ورنہ ختم تو یہ بہت یہ شما جل جائے گی اور کچھ لوگوں کے لیے بہتری آ جائے گی آپ لوگوں کو کہیں سے ڈیل کی کوئی خبر تو نہیں ملی ہے نہیں ڈیل کی دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کا دوہزار چوبیس ڈارک جا رہا ہے اور اکتوبر دوہزار چوبیس کے بعد دیکھیں گے کہ ان کے لیے کیا بنتا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی ریلیف ملے کیونکہ میں ہمیشہ فریعہ آپ کے بھی پروگرام میں اور بھی بہت سارے پروگرام میں میڈیا اس بات کا گواہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے اور سب سے زیادہ اس بات پر میں نے زور دیا ہے خان صاحب اگر خدا کے لیے سیاست کرنی ہے تو اپنے آپ کو سیاسی ذین بنائے یہاں ستارے بھی جا کے رول جاتے ہیں پلینٹس بھی جا کے پھس جاتے ہیں جب بندہ ہی کچھ نہ نیچے کر رہا ہو کہ آج تک اللہ کا وصف یہ رہا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کے لیے آکے خود کام نہیں کرتا وسائل کے ثرو کام کرتا ہے بندہ بیج دیتا ہے کچھ کر دیتا ہے لیکن وہ وسائل ہی کام کرتے ہیں اگر بندہ کھڑا ہو جائے کہ نہیں میں نے ہی کرنا ہے اور میری زدہ اور میری انائے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کے اس میں کہا تھا کہ خان صاحب کا کوئی دشمن نہیں ہے خان صاحب اپنے پھر آپ نے 5th May to 17 مائی کی دیت دی تھی آپ نے کیونکہ پھر یہی ہم نے دیکھا کہ 9 مائی کا واقعہ ہو گیا سو یہ دیت بڑی سپسیفک دی تھی آپ نے کہ کچھ ہوگا میں نے تو کہا تھا دیکھیں جب ورکنگ ہم نے سب سے زیادہ میں نے سب سے زیادہ ذائچہ جو ہے نا وہ خان صاحب کے بنائے ہیں اور میرے دوست جو ہیں ہلکہ حباب ہیں وہ ہر وقت فون کرتے ہیں یار ایک خان صاحب کا کل کا یار ایک ذائچہ بنا دیں اب تو ہمیں رٹہ ہو گیا ہے اب خان صاحب کے لئے اچھا کچھ لوگ میرے دوست ہیں یہ کون دوست ہیں وہ بڑے اگریسیو ہیں یہ کون دوست ہیں want to know جو بار از بار سے ذائچہ بنا دیں جو ان کی محبت کرنے والے ہیں دوسری پارٹی کے لوگ تو نہیں ہیں نہیں دوسری پارٹی وہ کسے محبت کرنے والے اور وہ بڑے غصے بھی ہوتے ہیں کہ کیوں غلط بتا رہے ہیں کبھی اچھی بات بھی بتا دیا کریں تو میں انہیں کہتا ہوتا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے اچھی باتیں بہت ساری ہیں جیسے سامیہ نے کہا کہ ان کا سٹار تو شروع سے بڑا بلنڈ تھا اور بڑا لیڈنگ تھا لیکن انہیں لیڈنگ اس ایج میں بھی آ کے آپ نے آپ کو ٹھہراو پیدا نہیں کیا آپ نے آپ کو کھڑے نہیں ہوئے اچھا جن لوگوں کے پاس ان کا جو رائٹ لیفٹ کے جتنے لوگ ہیں ستاروں کی روچنی میں دیکھیں نا میں فریہ آپ کے پرگرام میں یہ میں ہنڈرڈ پرسنٹ یقین سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب خود شاید اتنا نہ ڈوبتے جتنا ان کے گردوں نواوے میں نے ایک پرگرام میں کہا تھا کہ خان صاحب جب تک آپ نیگٹیوٹی کا دائرہ نہیں چھوڑیں گے پوزیٹیوٹی آپ کے اوپر رحمت بن کے نہیں آئے گی ٹھیک ہے سعید علی زنجانی صاحب آپ نے کیا دیکھا بانی جیمن پی ٹی آئے کے ذائچہ میں دیکھیں عمران خان صاحب کا ذائچہ جو ہے پیدائشی ذائچہ ایک ایسا ذائچہ ہے جس کے اندر رولنگ پلانٹ ان کا وینس ان کو کنٹرول کرتا ہے وینس کی انتردشہ بھی ان کے ذائچے میں چل رہی ہے اور وینس جو ہے اس پوری دنیا میں محبت ہو عزت ہو شہرت ہو فیم ہو پیدائش سے لے کے اب تک جس بھی شعبے میں رہے کسی نہ کسی وجہ سے وجہ شہرت ایون کے قیدوبند میں بھی ہیں لیکن اس کے باوجود ہر پروگرام میں ہر جگہ انہی کے چرچر ہوتے ہیں تو یہ وینس کی حکمرانی کی وجہ سے ہے عمران خان کے ذائچہ میں جو سختی کا خرابی کا دور تھا وہ آلمسٹ ختم ہو چکا ہوا ہے اور اب عمران خان صاحب اکثر میرے سے پوچھتے بھی ہیں لوگ کہ عمران خان صاحب باہر کابائیں گے ان کی ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ میں قید سے تو باہر آؤں لیکن وہ اب خود بھی نہیں چاہ رہے کہ جب تک الیکشن نہ ہو میں باہر نہ آؤں میں اس طرح سے نہ کیمپین کو وہ لیڈ کر پائیں گے نہ اس طرح سے عوام میں وہ آنا چاہ رہے ہیں ان کی دیکھیں ذائچہ اسٹرولوجی بسیکلی بتاتی کہ یہ ہر شخص کی انفرادی طور کے اوپر حکمت اعملی اس کا کردار اس کا نظریہ کیا ہے اس کی سوچ کیا ہے اس کی اکاسی کرتی ہے بسیکلی ہر انسان کی جو زندگی ہے بسیکلی اس کی نیوگیشن ہے یہ تو اسی طرح عمران خان صاحب کا ریلیف نو ڈاؤٹ سامیہ جی نے جو ڈیٹ بتائی ہے مارچ کی چونکہ نو روز کا دن آرہا ہے بیس اکیس مارچ کو اس کے بعد سے سن اگزیٹ اسی جگہ پہ آ جائے گا جہاں سے سب سے پہلے اس نے اس دنیا پہ اپنی کرنے پھینکی تھی ہر سال اگزیٹ اسی جگہ پہ آتا ہے تو نو روز کے بعد سے ان کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا دوزر چوبیس کے اندر ڈیفنیٹلی جو بانی تحریک انصاف ہے ان کو ریلیف بھی ملے گا سو جیل سے باہر آ جائیں گے اس کے بعد بالکل آ جائیں گے اور عوام میں آئیں گے اور اپنی سیاسی کیمپین کو مختلف انداز سے بلکہ اب ان کے محزاج میں آپ کو ٹھہراؤ بھی نظر آئے گا ان کے محزاج میں اخلاقیات بھی نظر آئیں گی علمی گفتگو نظر آئے گی اور مزید بہتر انداز میں کہ جو پہلے ایک کھلاری کی طرح وہ پرفارم کر رہے ہوتے تھے اب ہو سکتا ہے کہ کسی روحانی پیشوا کی طرح پرفارم کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے یہ ان کی حکمت عملی ہو گیا آگے اوکی سامیہ جی 2024 میں کیا نواز شیر صاحب کو ہم ایک دفعہ پھر پی ایم بنتے دیکھ رہے ہیں ان کا ستارہ کیسا ہے اچھا سب سے پہلے یہ کہ میں ہمیشہ اس کا ذکر صرف ضروری اس لیے کرتی ہوں کہ ان کی جلا وطنی میں میں نے کہا تھا کہ وہ بنیں گے لیکن اس بار مجھے سچ بتاؤں مجھے آواز نہیں آتی کہ یا میرا ہوم ورک ناکس ہے میں اس پر میری کمانڈ نہیں ہو پا رہی کہ جس طرح اتنی obvious situation ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ وزیراعظم بنیں گے مجھے وہ king maker بن سکتے ہیں کسی پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں یہ تو تہہ شدہ سی بات ہے کہ دس جنوری سے نواز شریف صاحب کا ستارہ مزید powerful ہونے جا رہے ہیں مزید strong ہونے جا رہے ہیں انہیں اور بھی clean chit ملتی ہے اور ستارہ ان کا بڑے عرصے کے بعد ان کے نصیب کھولنے والا کام جس کو کہتے ہیں کہ جو ایک سخت وقت سے گزرے ہیں اب compensation کا وقت ہے لیکن پتہ نہیں وزیراعظم بننے کی خبر جو سچی بات ہے وہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی اوکی یہ بڑی آپ نے interesting بات کی ہے مریم نواز کا تو نہیں سامیہ جی آپ نے روی زائچہ بنایا ہے دیکھیں مریم نواز صاحبہ کا جیسے غلام عباس صاحب نے بھی کہا تو میں اس وقت بہت سارے پروگرام کر چکی ہوں جب تک میں آپ تک پہنچی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ election کا سال کون سا ہونا چاہیے تو میں کہتی پچیس والا election کا سال کر لیں مریم صاحبہ کو compensation جو ان کی effort کی وہ بھی پچیس والے سال سے زیادہ ملتی ہے اس وقت مجھے نہیں پتا ان کے حصے میں کیا آئے گا لیکن وہ مجھے پاورفل ہوتی بھی ضرور نظر آتی ہیں لیکن 2025 سے پاورفل ہوتی ہیں اور ایک بات میں یہاں پہ صرف ایڈ کر دوں جسنا ابھی علی بھائی بھی یہ بات کہہ رہے تھے یقین جانئے یہ تو میرے دل کو میں پچھلے تین سال سے بدنام ہو گئی ہوں کہ یہ عورت اچھی خبریں نہیں دیتی ہے جب سے کرونا سے پرڈکشن میری دینی شروع ہوئی اور وہاں سے لے کے اب تک میں نے کبھی نکال لیکن غلط ثابت ہو جائے